بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ کو بہت ہی مزا آنے والے آپ لوگ نے ویڈیو کو بلکل سکپ نہیں کرنی ہے اور اس جگہ کا ٹور میرے ساتھ کرنا ہے آپ لوگوں نے تو بس ہم اپنے سفر پر رواد آنا ہیں ہم گھر سے نکل چکے ہیں اور یہ رسے میں ہی ہیں میرے ساتھ انیشہ ہے اور انیشہ کی پپا ہیں اور انیشہ کی اللہ کا شکر ہے اب تب یہ تھوڑی بہت بہتر ہے آپ لوگ کی دعاوں سے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شام کا جو منظر ہوتا ہے وہ لا جواب ہوتا ہے لوگ آرام اور سکون سے جوب سے آ کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں کسی کافی شوپ میں اور مطلب بہت خوبصورت سا ماحول بنایا ہوتا ہے فرینڈز وغیرہ نے اور چائے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو شام کا جو منظر ہے یہاں پر انکوسیہ میں بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے دیکھنے لائک ہوتا ہے سکون دے جگہ ہے بہت ہی مزا ہوتا ہے نہ کوئی ٹینشن نہ کسی بات کا وہ بس صبح کام پہ جاؤ اور کام سے گھر پہ آکے تو اس ٹائم خوب انجوائے کرتے ہیں یہ لوگ اپنی لائک کو یعنی کہ چل لائک جیتے ہیں ہم جیسی نئی ٹینشن لے لے کے جیتے ہیں اور یہاں پر انیشہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں انیشہ نے کبوتروں کو دیکھ لیا اور انیشہ کی شرارتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں یہاں سے کیونکہ انیشہ کو آپ لوگ کو پتا ہے جانور بہت زیادہ پسند ہے آپ لوگ انیشہ کے شرارت میں بھی دیکھ چکے ہوں گے شرارت ویڈیوز میں انیشہ کو جانوروں سے بہت پیار ہے انیملز وغیرہ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اب بہت یہ کبوتر اوپر بھی بیٹھے ہیں نیچے بھی بیٹھے ہیں اور ان کو اتارے ہیں اور سارے ہی ہو گئے اور ساتھ میں ارزگیت لوگ انیشہ کا تماشاں گئے اب یہاں پر انیشہ نے دوگی دیکھ لیا اور دوگی کی تو دیوانی ہے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی انیشہ کے پاپا اس کو زبردستی پکر کے لے کر آئے اچھا یہ یہاں کے نظر بٹو ہوتے ہیں اس کو اس کے بیس لیٹھ ہیں رنگز ہیں اور بھی بہت زیادہ تاریخی تریریشنل ٹائپ کی یہ بیس لیٹھ وغیرہ ہیں یہ بہت ہی پیارے پیارے سے بینگلز بھی تھے یہاں پر اور بس یہ ایک مسجد چھوٹا سا یہاں پر ایک بہت پرانی سی قبر تھی تاریخی جگہ ہے یہ ایک تاریخی قبر ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جب یہاں پر جنگ ہو رہی تھی اس جنگ کے دوران یہ صحاب جوتے ہیں یہاں پر شہید ون نائنٹی فیفٹی سیونٹی ون میں ان کی یہاں پر شہادت ہوئی تھی اور ان کو یہاں پر دفنا لے گیا تو ان کے نام وغیرہ کو کوئی پتہ نہیں ہے پر یہ قبر اللہ کا شکر ہے انہیں کے موجود ہے اور لوگوں کے اس میں تو انہوں نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے وغ کیا اس کی عمارت وغیرہ سیٹ کی ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو یہاں کی تاریخی چیزوں کو یہ لوگ بہت زیادہ خیال رکھیں تاریخ کو مٹانے نہیں دیتے یہ لوگ اور یہ ہے بھی ٹورس کا علاقہ تو یہاں پر ٹورزم جو وہ ہے تو لوگ آتے ہیں ان چیزوں کو بہت انجوائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں ٹور کرتے ہیں بہت ساری جگہوں کا اور دیکھیں میں آپ لوگ کو یہاں کا ٹور اس لئے بھی کروا رہی ہیں تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں یہاں پر یہاں کا رین سین یعنی کہ میں کوکن کے چینل پر آپ لوگ کو یہاں کا ٹور بھی کروا رہی ہیں ویزر بھی کروا رہی ہیں کیونکہ یہ جگہ ہی ایسی ایسا پلیس ہے کہ دکھانی چاہیے یہاں کے کھانے کے بارے میں یا کی چیزوں کے بارے میں مہاہستہہ آپ لوگ کو آگاہ کرتی روں گی اچھا یہ سامی شراب خان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی آم نہیں ہے اور شراب آم ہے یہاں کے لوگ بہت انجوائے کرتے ہیں اس چیز کو یعنی کہ بلکل ہچ کچھاتے نہیں ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ شام کا منظر ہے لوگ بے جی جا کرام سے انجوائے کر رہے گا شب کوئی چائے پی رہے ہیں اور کوئی کافی کوئی جوس وغیرہ اور کوئی اپنے دن میں شراب وغیرہ کے اس میں پس یہ ہی ہوتا ہے اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت سا جھولہ لگا ہوا تھا وہ تیارے طریقے سے سجایا گیا تھا تانیشن نے کہا مجھے بٹھا ہو پاپا اس کے اوپر مجھے جھولہ کھانا ہے اور اید گرد آپ نظارے بھی دیکھ سکتے ہوں گے بس باغ دورے یہاں پر آپ کو کچھ اور ملے نہ ملے پر ریسٹورن ہر گری ہر رستے ہر چورائے پر آپ کو ملیں گے اور کوئی بھی ریسٹورن کوئی بھی گلی خالی نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے حالات ہیں کہ یہاں پر کچھ ہوئے یا نہ ہو کچھ ہو یا نہ ہو پر شراف خانے بہت زیادہ ہیں اور یہ نہیں کہ اس ٹیم بگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹورس بہت زیادہ ہیں یہاں پر اور یہاں کا منظر دیکھیں ہو نظارے یہ یہاں کی تاریخ ہے جو جس کا تھوڑا سا انہوں نے وہ ٹریلر رکھا ہوا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آتے جاتے لوگ دیکھیں یہاں کی تاریخ کو تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ لوگ کو یہاں کی سیل بھی کرواؤں گی آئی ان جگہوں کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی پر ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ لوگ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا صحیح ہے اور میری ویڈیو کو بوجھ کرنا ہوگا تب تب ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایسے پیارے پیارے سے نظارے اور یہاں کی تاریخ اور تاریخ جاننی چاہیے کیونکہ یہ بہت ضروری تھی یونگ جنریشن جو آج کل کی ہے جس طرح سوشل میلے میرے خیال سے تو ان کو ہر چیز کا پتہ ہے پر تاریخ کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیمپس پر ہیں وہ بہت پیارے لیمپیاں اور دیکھنے میں اتنے خوبصورت اور ٹرڈیشنل ٹائپ کے لگ رہے تھے پر ان کی پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بہت ہائی لیور پرائز ہے یورو پانچ یورو دس یورو یعنی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قیمتیں کافی ہائی ہیں یہاں پر اور یہ ایک تاریخی سا پلیس ہے جس کو ہم مارکٹ ٹائپ کا وہ بھی دے سکتے ہیں پر تاریخ میں ہو سکتا ہے یہ کسی بادشاہ کی حویلی ہو یعنی کی تاریخ بہت ہی اس سے پڑھنی پڑے گی کہ یہاں پر کیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی پرانا یہ جو ایریہ بہت ہی پرانا ہے بہت زیادہ سیپریس جو ہے یہ بہت پرانی جگہ ہے شاید اس وجہ سے بھی تاریخ کا کچھ اتنا وہ نہیں ہے کچھ تاریخ ہیں ان کی مجھ کسی چیزوں کا پتہ ہے کسی چیزوں کا نہیں پتہ تو اس وجہ سے بھی زیادہ تر وہ نہیں لکھو گا اگر تاریخ ہوتی ہے ان کی تو بقاعدہ منچن کی گئی ہوتی ہے کسی دیوار کے اوپر کہیں پر بھی یہ لوگ وہ کل لیتنے ہیں اس کو اب یہاں پر دیکھیں آپ لوگ سوپس پرے میں اور کافی ہائی لیول ان کی قیمتی تھی یورو کے حساب سے یہ دیکھیں یہ گدہ سا ڈنکی سا یہاں کا قومی جانور جو ہے وہ ڈنکی ہے حیرانی ہوگی نا قومی جانور ڈنکی ہے اور قومی پل جو ہے یہاں کا اورنج ہے تو ڈنکی آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملیں گے پر تصویروں میں ہے ریال میں نہیں یہاں نے یہاں پر تاریخی ٹائپی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور خود ہاتھوں سے بنائی ہوئی گھروں میں وہ چیزیں انہوں نے ان کے سٹرولز وغیرہ لگائے میں تو یہ جو سٹرولز ہے یہ دیکھیں آپ یہاں پر یہ سوپس وغیرہ دیکھیں آپ اور ان کی قیمتیں دیکھیں یہاں کتنی ہائی قیمتیں ہیں یعنی کہ دیکھنے میں تو یہ دو بہت ہی چھوٹا سا لگتے ہیں پر یہ جب یہاں کے یورپا حساب لگائیں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ دوسلے وغیرہ انیشا کیا سٹارٹ ہو گئی انیشا کھا ہے انیشا کھا ہے انیشا کھا ہے انیشا ہے آہ انیشا وہ باغ رہی ہے وہ وہ ماما کے ساتھ باغ رہی ہے اور یہ سیپریس کا آپ دیکھ ستے نقش ہے پیارے پیاری چیزیں یہ یہ نظر بٹو آپ دیکھ ستے ہوں گے اکثر میری ویڈیو میں یہ آپ کو بیک سائٹ پر نظر آئے گا اور یہ ان چیزوں کو یہاں کے لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں اور یہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے نازک نازک سی چیزیں بنی ہوئی تھی ہاتھ سے گھروں میں بنائی گئی تھی اور یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکونی میں لٹکانے کے لیے جو وہ ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت مجھے اس کا نام جین میں نہیں آرہا بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں بالکونی میں آپ لٹکا سکتے ہو مین گیٹ کے ساتھ آپ لٹکا سکتے ہو بہت پیارے لگتے ہیں یہ نازک زبردست لگ رہا تھا اور یہ سارے دیکھیں ہاتھ سے بنائی گئے ہیں ساری چیزیں ہاتھ سے بنائی گئی ہیں یہ بہت نازک طریقہ اے میرا بیٹے اتنا نہیں ہستے لوگ ڈر جائیں گے کہ لڑکی کے اوپر جن بتا گئے ہیں ہاں جی یہ کیا ہے اوہ 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 یہ تو انیجہ کی کام کی چیزیں ہیں اے پنکوری ہیں ہیں مرگی کی پنکوری ہیں پیاری پیاری اسی اتنے پیاری پیاری طریقے سے یہ بنائی گئی تھی پتہ نہیں مرگی کی پنکوریاں تھی یا کبوتر کی تھی آپ پر بہت نازک نازک تھی یا داگے سے بنائی گئی تھی بہت پیاری طریقے سے بنائی گئی تھی یہ آپ لوگ اوپر سے یہاں کا نظارہ زہرہ دیکھیں مجھے یہ کوئی بادشاہ کی آئی تینک اویلی ہی لگ رہی ہے ایسے ہی مجھے محسوس ہو رہا ہے یہاں کی یہ ڈیزائن وغیرہ سے کور کور یہاں کی اسٹرولز دیکھیں ختم چیزیں بہت زیادہ چاہیئے دیکھیں چوٹے سے بندے جو ہاتھ سے بنائے گئے ہیں اور دس یورو کی میں تو بے ہو چکے میں نے کہاں یہ تو میں ہی بنا لوں گی اور یہاں پر اسٹرول لگا لوں گی اپنا آئے آئے یہ بہت ہی پیاری سی ایک چیز تھی جو گلن لٹکانے کے لئے اور یہ چیزیں مجھے بہت پسند ہیں یہ اس طرح کی جانئے ہیں پیت تیلو تامبے سے بنائی گئی یہ سونے کا چمچہ انیشہ کے پاپا بھو رہے ہیں یہ سونے کا چمچہ ہے جو لوگ موہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں یہ پیاری پیاری سی کپ بہت ہی خوبصورت سی کپ تھے یہ یہ ٹریس ہے جیوی ایسا لگ رہا تھا کہ کسی بادشاہ کی حویلی میں ہم لوگ آگئے ہیں اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں اور اس طرح کی آئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس چیز کا درخت ہمارے گھر میں ہیں اور ہم استعمال اچھا اس چیز کا درخت ہمارے گھر پہ اور ہم استعمال نہیں کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ یہ اتنی مہنگی بکتی ہے اور یہ اب دیکھ ستیں چھوٹے چھوٹے سے ٹوپس وغیرہ تھے ساتھ میں پرس تھے جو ہاتھ سے بنائے گئے تھے اور یہ ڈنکی آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملے گا آنچی بٹا دیکھنے تو نا انیشہ کتنا شور مچا رہی ہے یہ تو کچھ سمجھنے ہی نہیں دیکھتی ہے بہت ہی خوبصورت سے نظارہ تھا اسٹمیاں کا ویو بہت ہی زبردست لگ رہا تھا ویورز یہ آپ لوگ تب ہی انجوئے کر سکتے ہیں جب آپ لوگ سیپریس ہیں اور انجدگا کا ویزٹ کریں تب ہی آپ لوگ بلیں گے بہت ہی خوبصورت لیز ہیں اور یہ یہاں نیکوسیا کا تاریخ ماما یہ جو پڑا جمانے میں لوگ جنگ پہ جاتے تھے اور لمبے سفر پہ اور وہ جو پانی کا تیلا سا ہوتا تھا جس میں پانی ہوتا تھا اور وہ لے کر نکلتے تھے وہ چیزیں آج کل تو لوگ اس کو بطور پرس یوز کرتے ہیں اچھا یہ آگے ہاں آگے کی طرف ہم رواد آئے ہیں اور بہت ہی خوبصورت خوبصورت سے نظارت لیاں پر شو 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 لوگ بیٹے میں کوئی کافی انجوائے کر رہا ہے نیچھے اور بس کامی یہ انیشہ ہے یہ میں ہوں اور یہ کون ہے ساتھ میں انیشہ کے پاپا 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 ناکیں چو بٹا لوکٹ ٹوٹ جائے گا وہ دیکھو وہ انیشہ کانا جاری ہے پکڑو انیشہ کو باغ گئی انیشہ پکڑو انیشہ کو پاپا باغ گئی انیشہ باغ گئی پاپا 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 کانا چلے گئے وہ دیکھو مامو ہے ساتھ میں مامو بس یہاں کا ہمارا ٹور یہاں تک تھا یہاں سے ہم نکل چکے ہیں باغ چا کی خوبصورت سے اور بس آپ یہاں سے نکلنے کی تیزاری کر رہے ہیں کیونکہ شام بھی ہونے والی تھی اور بوگ بھی لگی تھی اچھی خاصی اور یہاں کے خوبصورت خوبصورت سے آپ لوگ نظارے دیکھیں ہائے ہائے لوگ بہت لوگ بہت سکوندے لائف جیتے ہیں نو ٹینشن کسی چیز کی نو پروا بس اپنے دن میں مگن موج مستی میں اور بس لائف کو بہت انجوائی بہت انجوائی کوئی ٹینشن ملیٹ اپنی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنی ٹینشن ملیٹ کے وقت پہلے ہی بوڑے ہو جاتے ہیں بس یہاں پر ہم لوگ آگئے ریسٹورن لگی ہوتی اچھے خاص بھی اور یہ ہمیں درم دکھا لیتے ہیں جو لوگ ہیں ڈونر اور درم کے نام سے فیمیس ہیں اور درم تو یہ ہمارے پاس آ چکا اس کا ذائقالہ ہوتا ہے اس کی ریسپی بھی میں آپ لوگ سے انشاءاللہ انکم ویڈیوز میں شیئر کریں گے اور یہ مرچی تھی نیچے کے پاپا کے ہاتھ میں جو میں آپ کو دکھا بھی چھکی ہوں بہت ہی سپائسی ہوتی ہے جی تو گائز بس یہ ہم دوروں میں انجوائے کریں اس کی ریسپی میں انشاءاللہ آپ لوگ سے شیئر کروں گے ملیں گے نیکس ٹیوڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائ بائی